دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ سیحاب آئی اپنی پوری تیاری کے ساتھ میں اور ہر اس دیس سے جان سے ان کو گزرنا ہے ان سب سے پرمیسن لینے کے بعد ہی وہ پیدل حج کے سفر پر نکلے ہیں لیکن سیحاب آئی کو دیکھنے کے بعد اب ایسے ایسے لوگ اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے نکل رہی ہیں جن کو نہ پاسپورٹ نہ کچھ پتا ہے اور نہ ہی ان کو ویزا سے کوئی مطلب ہے اور وہ بولتے ہیں کہ وہ بھی پیدل حج کے سفر پر جا رہی ہیں لیکن بعد میں ان لوگوں کا کچھ اتا پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں گائب ہو جاتے ہیں مطلب کہ ایسے لوگ صرف اور صرف مسلمانوں کو اور حج کو بدنام کر رہی ہیں اور یہی نہیں اب تک تو اس طرح کی خبریں صرف مردوں کے حوالے سے آ رہی تھی لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو بول رہی ہیں کہ وہ بھی پیدل حج کے سفر پر جا رہی ہیں اس پوری خبر کو سن کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریسان ہو جاؤ گی اور آپ لوگ بھی سرم سے پانی پانی ہو جاؤ گی اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کیلئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے سیری بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہے تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ آج سے تقریباً ڈھائی تین مہینے پہلے کیرل کے ملم پورا جلہ سے سیہا بھائی پیدل حج کے سفر کے لئے اپنے گھر سے نکلا تھا جو کیرل سے سعودی عرب یعنی کی مکہ سریف حج کرنے کے لئے جا رہا ہے مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سیہا بھائی نے بس ایسے ہی اپنا بیگ اٹھا لیا اور بینہ تیاری کی ہی وہ اس پیدل حج کے لئے نکل پڑا اس کے لئے سیہا بھائی نے بہت محنت کی ہے اس کے لئے سیہا بھائی نے تقریباً ایک سال تک تیاری کی ہے سیہا بھائی نے سب سے پہلے ایک سال تک پیدل چلنے کی ٹریننگ لی اس کے بعد میں ہر اس دیس کا ویزا لگوایا یعنی کی ہر اس دیس سے پرمیسن لی جن جن دیسوں کے اندر سے سیہا بھائی کو گزرنا ہے فورین منسٹری سے پرمیسن لی اپنے راستے کو تیہ کرنے کے لئے اپنا روڈ میپ تیار کیا یعنی کی کس کس راستے سے گزرنا ہے یہ سب تیاری کرنے کے بعد ہی سیہا بھائی نے اپنا پیدل سفر شروع کیا تھا لیکن سیہا بھائی کے اس پیدل سفر کو دیکھ دیکھ کر کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو اور حج کا مزاق بنانا شروع کر دیا ہے ایسے لوگ بھی نہ سوچے سمجھے ہی اور بغیر پاسپورٹ اور ویزا کی بس ہر کہیں سے اپنا بیگ اٹھا رہی ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ ہم بھی پیدل حج کے سفر پر جا رہی ہیں اب تک نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوچل میڈیا پر سامنے آ چکے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سیہا بھائی کے بعد میں جو سب سے پہلا سخت سامنے آیا تھا وہ تھا مہاراشترا سی جو اپنے آپ کو پیر بابا بتا رہا تھا ان کا ویڈیو بھی سوچل میڈیا پر خوب وائرل ہوا تھا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس نہ ہی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کسی دیش کا ویزا ہے مگر وہ بھی سیہا بھائی کی طرح پیدل حج کے سفر پر جا رہا ہے اس کے بعد دوسرا سخت یوپی سے سامنے آیا جو اپنے آپ کو اتر پردیش کے فیروز آباد کا بتا رہا تھا اور اپنا نام حاسم بتا رہا تھا وہ بھی بینہ پاسپورٹ کی اور بینہ ویزا اور بینہ کسی تیاری کی بس اپنا بیگ اٹھا لیا اور اپنے گھر سے پیدل حج کے سفر پر نکل گیا اس کے بعد جو تیسرا سخت سامنے آیا وہ اپنا نام جینال آبیدین بتا رہا تھا جو پہلے تو کہہ رہا تھا کہ وہ بھی سیہا بھائی کی طرح پیدل حج کے سفر پر جا رہا ہے لیکن اس کے بعد دوسرے دن اس کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ کہنے لگا کہ وہ پیدل حج پر نہیں بلکہ وہ ازمیر شریف جا رہا ہے لیکن دوستو حد تو اب ہو گئی ہے کہ اتنے دنوں تک تو صرف مردوں کے حوالے سے اس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی تھی لیکن اب تو ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اب راجستان کے بوندی جلے سے کچھ عورتی اور کچھ لڑکیاں بھی اپنے گھر سے نکل پڑی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی سیہا بھائی کی طرح پیدل حج کے سفر پر جا رہی ہیں ابھی آپ جن عورتوں کو دیکھ رہی ہو یہ عورتیں راجستان کے بڑودیا گاؤں جلہ بوندی کی بتائی جا رہی ہیں جب ان کا پہلا ویڈیو سوسل میڈیا پر اپلوڈ ہوا تھا اس وقت یہیں بول رہے تھے کہ ہم سب پیدل حج پر جا رہی ہیں لیکن جب ان کا دوسرا ویڈیو سامنے آیا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ پیدل حج پر نہیں بلکہ پیدل اجمیر شریف جا رہی ہیں دوستو ان لوگوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہیں کل بارہ لوگ ہیں جن میں چار عورتی ہیں دو جوان لڑکیاں ہیں اور ان کے ساتھ میں چھ مرد ہیں یعنی کہ یہاں ٹوٹل بارہ لوگ ہیں جو بوندی جلے سے پیدل نکلے ہیں اور پتہ نہیں کہا جا رہی ہیں دوستو سیہا بھائی کو دیکھ دیکھ کر ان لوگوں نے مسلمانوں کا اور حج کا مزاق بنا دیا ہے ایسا لگنے لگا ہے کہ ساید اب وہ جوانہ ایسا آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے جتھے کے جتھے سڑکوں پر چلیں گی اور اسلام اور مسلمانوں کو برنام کرنے کا کام کریں گے یاد رکھیں ایسے لوگوں کو حج پر جانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اگر ان کو سچ میں حج پر جانا ہی ہوتا تو یہ بھی سیہا بھائی کی طرح پاسپورٹ بنواتی اور اپنا ویزا لگواتی اپنے پیدل سفر کی تیاری کرتی اس کے بعد ہی اپنے گھر سے نکلتی لیکن ان لوگوں کو تو مسلمانوں کا اور حج کا مزاق بنانا ہے اسی لئے تو ایسے لوگ کہیں سے بھی اور جب مند میں آئے اپنا بیگ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے گھر سے نکل پڑتی ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر آ کر بولتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ویزا ہے اور ہم پیدل حج کرنی کے لئے مکہ جا رہے ہیں کیا یہاں پر کوئی مزاق چل رہا ہے یا پھر یہ لوگ جان بوچ کر مسلمانوں کو مزاق بنا رہے ہیں کیا آپ کے گاؤں کے باجو میں ہے مکہ مدینہ جو آپ پیدل جا کر حج کر روگے اور اب تک تو ایسی خبریں صرف مردوں کے حوالے سے ہی آ رہی تھی یعنی کہ اب تک تو یہی خبر آ رہی تھی کہ فلا سہر سے فلا آدمی نکلا ہے لیکن اب تو حد ہو گئی اب تو عورتیں بھی پیدل حج پر جانے کے لئے نکلنے لگی ہیں اور افسوس ان دس بیس لوگوں پر بھی ہے جو ان کے ساتھ ساتھ مارے لگاتے ہوئے چل رہے ہیں اور یہی نہیں اگر کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو لوگ اس پر کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی حج پر ہی تو جا رہی ہیں جانے دو اس میں تمہارا کیا جا رہا ہے ان کا حج ہو جائے گا تم کو کیا تکلیف ہو رہی ہے تم تو ان کے لئے دعائی کرو کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی کمنٹس بھی کرتے ہیں اب ایسے لوگوں کو کون سمجھائے کہ بھائی ایسے لوگوں کا نہ پاسپورٹ کا پتا ہے اور نہ ہی ویزا کی تیاری ہے بس انہوں نے تو پان کھا لیا کچھ لوگوں کو پیچھے کر لیا اور نکل پڑے پیدل حج پر جانے کے لئے اب آپ ہی سوچئے کہ یہ مسلمانوں کا اور حج کا مزاق نہیں ہے تو پھر کیا ہے ارے بھائی جو گیر مسلم لوگ کل تک سیہا بھائی کو سپورٹ کر رہے تھی ان کے لئے دعائے کر رہے تھی جگہ جگہ پر ان کے کامیاب سفر کے لئے پراتنا کر رہے تھی آج وہی لوگ ہم پر ہس رہے ہیں اور ہسیں گے بھی کیوں نہیں ہم لوگ کامی ایسے کر رہے ہیں وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ دیکھو کتنی زائل کوم ہے ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے ان لوگوں میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ایک دیس سے دوسرے دیس میں جانے کے لئے پاسپورٹ لگتا ہے ویزا لگتی ہے دوستو یاد رکھیں میں یہاں پر کسی کی نیت پر سخت نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی میں پیدل حج پر جانے کی خلاف ہوں اگر آپ کو واقعی پیدل حج کے سفر پر جانا ہے تو سیہا بھائی کی طرح پہلے آپ اپنی تیاری کرو اپنا پاسپورٹ اور ویزا لگوا ہو ساری قانونی پرکریا کو فولو کرو سارے دیسوں سے پرمیسن لو سب کارجی کاروائی پوری کرو پھر آپ سوک سے جائیں نہ حج کرنے کے لئے اس کے بعد آپ پیدل جائیں سائنکل سے جائیں یا پھر ہوائیزات سے جائیں آپ کو کون منع کرتا ہے لیکن خدا کے واسطے بے نہ سوچے سمجھے ایسے ہی بیگ اٹھا کر مسلمانوں کا اور حج کا مزاق مت بناو اس کے علاوہ دوستو مجھے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں اتنا انپڑ اور جائل انسان کوئی بھی نہیں ہے کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ایک دیس سے دوسرے دیس میں جانے کے لئے پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت نہ ہوتی ہو لیکن سائن جو اس طرح سے بے گھٹا کر اچانک پیدل حج کے سفر کے لئے نکل رہی ہیں وہ یہاں سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سے جگہ جگہ پر سیہا بائی کا پھول برسا کر سواگت کیا جا رہا ہے جو ان کو جگہ جگہ پر عجت مل رہی ہے جس طرح سے وہ فیمس ہو رہی ہیں اسی طرح سے ہم کو بھی تھوڑی مل جائے گی اور ہم بھی تھوڑا فیمس ہو جائیں گی پھر بورڈر کے پاس جا کر واپس آ جائیں گی اور کہہ دیں گے کہ ہم تو جانا چاہ رہی تھی لیکن ہم کو جانے ہی نہیں دیا گیا اللہ رحم کرے ایسی لوگوں پر